کی نشست کا پہلا جو سوال ہے وہ حالاتِ حاضرہ سے تعلق رکھتا ہے میں عمران خان صاحب کو اس سوشل میڈیا کے ذریعہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں بڑا اہم سوال کیا ہے نیا افتخار صاحب نے کہ کیا شریعت میں کسی کے گھر کو جلانے کی اجادت ہے بلا اجادت اس میں داخل ہونے کی اجادت ہے بالکل اجادت نہیں ہے شادر چار دیواری کا اسلام پیارے بھائی کا سوال ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے عربی سمجھنا آسان ہے یا ضروری ہے ان کا سوال ضروری کے بارے میں ہے اللہ تعالی نے ہمیں فطرت اسلام پر ابھی لگا لیتے ہیں کچھ نمازی ہیں انشاءاللہ پھر اس کے آج کی نشست کا پہلا جو سوال ہے وہ حالاتِ حاضرہ سے تعلق رکھتا ہے میں عمران خان صاحب کو اس سوشل میڈیا کے ذریعہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ موجودہ حالات میں منفی جو ایکٹیوٹیز ہیں نیگٹیو ایکٹیوٹیز ہیں ان سے گریز کریں آرمی چیف کو نشانہ مت بنائیں اپنی سیاست کے اندر مصبت جو پہلو ہے اس کو اجاگر کریں یہ جو ٹکراؤ ہے اس ٹکراؤ کے ساتھ ملکوں کا قوموں کا ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے تو یہ تو میری نصیحت ہے اور میں یہ نصیحت کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا حق رکھتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پشانی سے پکڑ کر سیدھے راستے پر چلائے اور اسی طرح جو ہمارے آرمی چیف ہیں میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے مسلحت سے کام کیا اور جو بلوائی تھے جلاو گراو کرنے والے تھے ان سے ٹکراؤ نہیں کیا کہ یہ آپ کی اپنی قوم ہے اس کی جتنی تحسین کی جائے اتنے کام ہے لیکن وہاں میں یہ گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو پکڑا گیا ہے ان کے بارے میں بھی نرم جو پالیسی ہے وہ وضع کرنی چاہیے اور جو بیرونی مداخلت ہے اس کے ساتھ آپ اپنا ہاتھ اپنی کاروائی وہ کڑی رکھیں لیکن جو ہمارے نوجوان ہیں ملک و قوم کے سکوت ہیں ان کے بارے میں کوئی تعدیبی کاروائی ہونی چاہیے یہ نہیں کہ ان کو سال آ سال جلوں میں ڈال دیا جائے یہ میری ان سے گزارش ہے اور عوام الناس سے گزارش میں نے خطبے میں بھی کی ہے اب بھی کرنا ہوں گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی میں نے یہ نصیت کی تھی کہ آپ کا جو حاکم ہے وہ جبریو مارش اللہ کے نتیجے میں آئے وہ ووڈ کی قوت سے آئے وہ اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے آئے آپ اس پر راضی ہوں راضی نہ ہوں آپ کی حمایت ہو نہ ہو اپنے حاکم کا خیر خواہ ہونا یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اچھے طریقے سے اس کو نصیت کرنا اس کے خلاف خروج نہ کرنا اور اس کے خلاف خروج کا عصہ نہ بننا یہی تعلیم ہے اور جو مقتدر قوتیں ہوتی ہیں ان کے اندر کچھ نظر آنے والے حکمران بھی ہوتے ہیں اور کچھ نا نظر آنے والے حکمران بھی ہوتے ہیں آپ دیکھیں ہماری افواج کے بڑے سارے مصبت پہلوں ہیں یہ پہلو جو ہے جان بوجھ کر لوگوں کی نظروں سے اوجل لکھے جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر دو ریاستیں ہیں جو نظریاتی ہیں پہلی ریاست ہے جو پاکستان ہے پہلی ریاست ہے پاکستان جس کے کانسٹیوشن کے اندر لکھا ہے کہ اس کا سپریم لا جو ہے قرآن اور سنت ہے ریاست کی جو اساس اور بنیاد ہے وہ اسلام ہے اور دوسری جو نظریاتی ریاست ہے وہ اسرائیل ہے سہونی جو قابض ہیں مسلمانوں کی زمین پر مقدس ارض ارض فلسطین پر تو یہ دنیا کے اندر دو مذہبی نظریاتی ریاستیں ہیں پھر پاکستان جب سے بنائیں تب سے لے کر آج تک ہم حالت جنگ میں اور مختلف طریقوں سے ہیلو بانوں سے پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے 65 بھی ہے 71 بھی ہے آپ دیکھیں 71 میں ہماری فوج کے ایک جمع غفیر نے خود تو قیدو بند کی سعوکتیں برداشت کی ہیں وہاں اس قوم کے لیے وطن اور ملک کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں بھی دی فتح شکست اللہ کے آتھ میں اللہ تعالیٰ فتح بھی عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مردی منشاہ قدرت کے نیچے شکست ہوتی ہے اللہ کی قدرت سے کوئی خارج نہیں ہے اب کوئی بندہ یہ کہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے موجزات بڑے بڑے ظاہر ہوئے ہیں آپ نے چاند کے دو ٹکرے کر دیئے تو آپ نے عہد کے اندر کافروں کے ٹکرے کیوں نہیں کیے بھئی اللہ تعالیٰ کی یہ حکمتیں ہیں ان حکمتوں کے ذریعہ وہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے وہ سبر دیکھتا ہے وہ ہماری ثابت قدمی کو دیکھتا ہے وہ ہمیں پھر مستعد کرتا ہے پھر اس کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بڑی ساری ایمانی کوالٹیز انسانوں کے اندر پیدا کرتا ہے آپ دیکھیں اکتر کے بعد پھر پاکستان کے اوپر رشیہ وار جو ہے اس کو مسلط کیا گیا اور کئی دہائیوں تک یہ لڑائی جو ہے پاکستان لڑتا رہا ہے پھر اس کے بعد امریکہ نے افغانستان پر عملہ کیا جو کہ حقیقت میں پاکستان پر عملہ تھا تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہیں میں اس کی مثال دیتا ہوں یہ پولیس مقابلے ہوتے ہیں اور پولیس مختلف مجرموں کو قتل کر دیتی ہے تو کیا ان کے خاندان جو ہیں وہ پولیس سے ٹکر لے لیتے ہیں افواج اگر اپنے ذرائع استعمال کر کے کسی فرد کو پکڑتی ہے اس کے خلاف اپریشن کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں ہم ان پر حملے کریں ہم ان کی املاک کو جلا دیں ہم ان کو گالیاں دیں اگر آپ نے عبرت پکڑ لی ہے تو آپ لیبیا سے پکڑ لیں کوسوو سے پکڑ لیں بوسینیاں سے پکڑ لیں کہ آپ دیکھیں کہ وہاں جو مسلمان ہیں دو دو تین تین ہزار بندے کی اجتماعی قبریں جو ہیں وہ دریافت ہو رہی ہیں ان کے پاس ڈیفینس نہیں تھا اور دشمن نے حملہ کیا اور محصوم دودھ پیتے بچوں کو عورتوں کو بزرگوں کو ٹینکوں کے تلے زندہ انہوں نے روند کے رکھ دی ایسی ویڈیوز بنی ہیں کہ نہتے لوگوں کے اوپر کلیشن کے برس جو ہیں وہ مارے گئے تو آپ بات یاد رکھیں اللہ نہ کرے مثال میں اس کی دیتا ہوں کہ کسی مولوی کی انتدامیاں کے ساتھ دڑائی ہو جائے تو وہ کہے کہ اگر میں یہاں پر خطیب نہ رہا تو اسلام کو بڑا خطرہ ہوگا لوگ مرتد ہو جائیں گے اگر مجھے دو تہائی اکثریت نہ ملی میں الیکشن نہ جیتا تو پاکستان سری لنکا بن جائے گا فوج کے دو دھڑے بن جائیں گے اس طرح کی باتیں یہ انمچور سیاست ہے عمران خان صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ انہی کندوں کو استعمال کر کے انہی ذرائع کو استعمال کر کے وہ سیاست میں آئے ہیں تو اب جو ہے وہ اقتدار کا نشہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ لذت اور نشہ کی بڑی قسمیں ہیں سب سے بری جو قسم ہے نا وہ حکومت کا اقتدار کا نشہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ نعوذ بللہ رب کی طرح حکم چلاتا ہے اور سارے اس کے سامنے وزیر مشہیر سر خم جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں تو میری یہ نصیت ہے انتقامی کاروائیاں حکومت کو وہ بھی نہیں کرنی چاہیے ہماری اپوزیشن کو منفی سیاست نہیں کرنی چاہیے اور افواج مزید بردباری اور تحمل کا مظاہرہ کرے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کس چیز کی سب سے زیادہ انسان کے دل کے اندر تب ہی محبت ہوتی ہے آپ کو پتا ہے تب ہی طور پر بندے کے اندر کس چیز کی سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اپنے شہر کی ملک کی اپنے علاقے کی اپنے جو آپ کا پیدائشی علاقہ ہے نا جہاں آپ پیدا ہوئے میں میرا پینڈ مڈیال ہے وئی میں رتے پیدا ہوں یہاں میں راہ والی تو سب سے زیادہ تب ہی طور پر انسان کے دل کے اندر اس کے علاقے کی ملک کی بلد کی محبت ہوتی ہے اور یہ نبیوں کی سنت ہے کہ وہ جہاں پر رہتے ہیں اس کا امن اپنے رب سے مانگتے ہیں ذرا غور کیجئے مکہ والوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کتنا سلوک کیا کتنا برا آپ نے کبھی ان کے بارے میں بدعا کی یا اللہ مکہ نتبہ ہو برباد کر دے اللہ کے نبی نے فرمایا میرا تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے اور دعا نبیوں نے کیا کی ہے رب جل حاد البلد آمین گندم کے ایک بہت بڑے بیپاری جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے گندم جو ہے نا مکہ کی روک دی سردار ابو سفیان نبی علیہ السلام کے پاس آئے سفارت کرتے ہوئے اور انہوں نے کہا ہے ہر چیز تباہ ہو رہی ہے آپ کا شہر مکہ شہر تو نبی علیہ السلام نے ان کو حکم دیا گلہ کھول دے بڑھا دے اور ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی اللہ آسمان سے بارشیں برسا پامے منو نہیں مان دے پامے نہ میرے نال براسلوں کیتے ہیں منو مارے ہیں لولوحان کر دیتے ہیں اور مجھے ہجرت پر مجبور کر دیا ہے یا اللہ میں تیرا نبی پھر بھی تجھ سے کہتا ہوں ان پر بارشیں برسا یہ ہمارے نبیوں کا وطیرہ ہے یہ تو نہ کہیں کہ میں اگر حاکم نہیں بنوں گا تو سری لنکہ بن جائے گا تو ہم چاہتے ہیں عمران خان صاحب اور جتنے بھی یہ سیاستدان ہے وہ شباہ شریف ہو عمران خان ہو اقتدار گیا ایمان کمزور ہو گیا بندہ ڈرونی ڈرونی باتیں کرتا جائے نہیں ان کی دینی اصلاح کی بھی ضرورت ہے اور ان کی ذاتی اصلاح کی بھی ضرورت ہے اور یہ جو اناد ہے پاکستان کے اندر کرپشن کی لڑائی نہیں ہے کرپشن سب کا مذہب ہے پا میں نون لیگے پی ٹی آئیے پی پلس پارٹیے مولویاں دی کوئی لیگے سب کرپٹ جے مولویاں سمیت مطعہ کو آپ نے آپ مبارک کر لیا سو کرپشن لڑائی نہیں ہے یہاں لڑائی ہے اقتدار کی اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہم عاقیم ہیں ساڑے کل بندوں کے یہ تے رہنے تے ییس سر تے ساڑے کل دب کے تے لف کے رہنے وہ اندر میں پرائیم منسٹر ہاں صدر پاکستان آلی نالا وہ پھر اقتدار میں آ کر پھر ان کے ساتھ ہی ٹکر لینا شروع کر دیتے ہیں ایک اور بات ہے موجودہ جو غیر یقینی صورتحال ہے نا ملحد مومبتی مافیا قادیانی ان کا جو کردار ہے نا گھر اگر اجڑ رہا ہو تباہ ہو رہا ہو چھتے ٹپک رہی ہو تو ایسے گھروں کے اندر کاک روج اور چوہے بہت زیادہ آتے ہیں جو اس کی ویرانی اور تباہی کو زیادہ کرتے ہیں تو ہمارے ملک کے اندر قادیانی اور ملحد یہ جو لوگ ہیں اور اسی طرح جو روزے اول سے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے مخالف ہیں جن کے اندر قومیت ہے سندو دیش پختون دیش یہ قومیت کا بت سب سے بڑا بت ہے تو ایسے جو تین بڑے طبقے ہیں وہ کاکروج اور چوہوں کا کردار ادا کرتے ہیں اللہ تعالی سب کو سمجھنے کی توفیق دے جی کریں اچھا میں ارز کرتا ہوں بڑا اہم سوال کیا ہے میاں افتخار صاحب نے کہ کیا شریعت میں کسی کے گھر کو جلانے کی اجادت ہے بلا اجادت اس میں داخل ہونے کی اجادت ہے بلکل اجادت نہیں ہے چادر چار دیواری کا اسلام کے اندر بڑا سخت قانون ہے اگر کوئی بندہ کسی کے گھر میں جبرن داخل ہو اور گھر والا اس کو مار دے اس کا خون رائے گاں ہیں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے میں نے دو باتیں کی ہیں کہ ایسے واقعات کے اندر فوج نے حکمت کو اختیار کیا تدبیر کو لوگوں سے ٹکراؤں نہیں کیا ان پہ فائر نہیں کھولا ان کے سامنے نہیں آئے ان کے سامنے بگتر بند گاڑیاں اور ٹینک لے کر نہیں آئے بندوق لے کر نہیں آئے اور یہ حکمت جو ہے اچھی حکمت ہے لیکن جن لوگوں نے یہ بلوا کیا ہے نقصان کیا ہے اس کے اندر بنیادی طور پر دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو جلاو گراو کرنے والے اور ایک وہ بندے ہیں جو جانور اور گاؤں کی طرح مو اٹھا کے بیچ میں شامل ہونے والے ہیں حجوم کا حصہ بنے جلایا نہیں ہے گراو نہیں کیا تماشائی کے طور پر بیچ میں شامل ہو گئے پی ٹی آئی کی محبت میں شامل ہو گئے جلاو گراو کرنے والوں کا سخت معاصبہ ہونا چاہیے یہ بات میں نے خطبے کے اندر بھی کہی ہے کہ جو ہینڈلز ہیں ان کو آپ پکڑیں سختی کریں کسی کے گھر میں اسلام کے اندر داخل ہونے کی جلانے کی اجازت نہیں ہے لیکن جو حجوم ہیں جن کا جلاو کے اندر گراو کے اندر داخلے کے اندر حصہ نہیں ان جی مو چوکٹ اور پہل میں نے کال ایک نوجوان لڑکے کا انٹرویو سنا ہے رو رہا تھا کہتا ہے میرا اببا باہر سے آیا ہے اس کو پی ٹی آئی کا مرض تھا اس نے میرے بھائی کو زبردستی کہا ہے تینوں میں حکم دینا چال او تھے گیا تھے وہ بھی پھڑکت ہے اب میرے بھائی کا قصور نہیں ہے ایسے جو افراد ہیں کہ جن کا جرم صرف شامل ہونا ہے توڑ پھوڑ کرنا نہیں ہے جلاو گراو کرنا نہیں ہے ان کے خلاف تعدیبی کاروائی ہو یہ بھی میں نے کہا ہے آپ نے میرے لفظوں پر غور نہیں کیا میرا لہجہ نرم تھا لیکن میرے جو الفاظ ہیں اگر آپ ان کے منع پر غور کریں تو آپ نے کہنا ہے کہ آپ نے حق ادا کر دیا تعدیبی کاروائی کیا ہوتی ہے آپ اس کا پاسپورٹ محتل کر دیں آپ اس کا آئی ڈی کارڈ محتل کر دیں ٹھیک ہے آپ اس کو اس کے شہر کا پبند کر دیں کہ بھائی تو جو ہے وہ فور شیڈول کے اندر ہے آپ تو ولید بھائی اس بات کو بہ خوبی سمجھتے ہیں کہ شہر سے باہر آپ تھانے میں اطلاع دیئے بغیر نہیں جا سکتے یہ ہوتی ہیں مختلف تعدیبی کاروائیاں جو اس حجوم کے اندر شامل ہونے والے ہیں ان کے خلاف تعدیبی کاروائی ہونی چاہیے اور جو نقصان کرنے والے ہیں ان کے خلاف ہم تو کہتے ہیں کہ حدود قائم ہونی چاہیے خواہ وہ عمر صدیق ہے خواہ وہ کوئی ہے لیکن جو قانون ذابطہ دستور ہے اس دستور ذابطے کا نفاظ جو ہے وہ ہونا چاہیے بلا تفریق یہ نہیں کہ فلان ام میں نے دا لگ دا لانا ہے تے سفارج دے تے چھڑ دے یہ نہیں ہم کہتے ہیں تعذیری کاروائی ہو مجرموں کے خلاف اور شامل ہونے والوں کے خلاف تعذیری نہیں سخت نہیں تعدیبی کاروائی ہونی چاہیے یہ ہمارا کہنا ہے میاں صاحب ازاک اللہ آہل سنہ والجماع ہمارا منج ہے حاکم کے خلاف خروج نہیں کرنا جو اہل تشیعوں ہیں ان کی ساری تاریخ جو ہے وہ خروج سے بھری ہوئی ہے ان کی جو تاریخ ہے حضرت معاویہ کے دور سے لے کر حضرت علی کے دور سے لے کر آج کے دور تک ان کی تاریخ آپ کو اس چیز کے ساتھ بھری ہوئی نظر آئے گی آپ عراق کے حالات دیکھ لیں اور یہ گدشتہ خطبہ جمعہ کے بعد نشیست میں میں بتا چکا ہوں کہ اہل السنہ والجماع کے ساتھ ان لوگوں کا کیا سلوک ہے جو خارجی سوچ فکر کے لوگ ہیں نا خارجی کہ ہم اچھے مسلمان ہیں اور کوئی دوسرا وہ بہتر مسلمان نہیں ہم بہتر مسلمان ہیں یا فلان کافر ہے یا تاغوت ہے یا حکمران کافر ہے جو ایسے نظریات رکھنے والے خارجی لوگ خارجی سوچ کے ہم میں لوگ ہیں وہ بھی حکمرانوں کو لتارتے رہتے ہیں یہ نہیں ہمارا منہ جائے سیدنو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمانوں کی دو حکومتیں تھی عرض حجاز میں عبداللہ بن زبیر کی اور دمشق اور شام اور باقی جو عملداری تھی اس میں یزید بن معاویہ تھی ان کے پاس دگنی قوت تھی افراد تھے جنہوں نے ہم دردیاں خطوط کے دریعہ جتائی تھی اور اسی بنیاد پر انہوں نے خروج کیا اور جب وہ قوت چلی گئی تو شرائط جو ہیں وہ انہوں نے پیش کی اور ابن زیاد نے وہ تینوں شرائط رد کرتے ہوئے ان کے ساتھ ظلموں سے تم کیا جی پیارے بھائی کا سوال ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے عربی سمجھنا آسان ہے یا ضروری ہے ان کا سوال ضروری کے بارے میں ہے اللہ تعالی نے ہمیں فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے عربی زبان کو سمجھنا انتہائی آسان ہے مشکل نہیں ہے بظاہر مشکل لگتا ہے میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ جب سکول میں پڑھتے تھے بچپن میں یعنی پانچویں کلاس میں یا دوسری تیسری میں سب سے مشکل آپ کو کونسی چیز لگتی تھی پاڑے ہر بندے کو پریمری تک سب سے مشکل جو موضوع لگتا ہے وہ پاڑے ہوتے ہیں دو ایکم دو دو دونی چار دو سب تو چوکی کوٹیوی ماسٹران نے پاڑے ہیں تمہاری لیکن جب بچہ سمجھ جاتا ہے نا پاڑوں کے میتھڑ کو وہ کہتا ہے یہ تو بہتا تھا انہیں دس تک ان کو اس کو یاد کرنا مشکل ہوتا ہے اس کے بعد وہ اندہ پاہ میں ایک دیوڑے دے پڑھا لو تائے دے پڑھا لو ایک تائے تائے دو تائے پانچ تین تائے ساڑے ساڑے ایسے ہی گیارہ بارہ تیرہ چودہ یعنی میں نے ایک مثال دیا آپ کو عربی زبان کی بعض ابتدائی چیزیں جو ہیں وہ مشکل لگتی ہیں لیکن وہ اس کے بعد انتہائی آسان ہو جاتی ہیں مثال آپ قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں سبحان اللہ عربی زبان کے اندر تین چیزیں ہیں ایک فیل ہے ورک ورک جسے ہم کہتے ہیں اور ایک حرف ہے ورڈز اور ایک اسم ہے آپ اسی چیز کا فرق قرآن مجید میں کریں ٹھیک ہے تو سو کے قریب الفاظ ہیں ایسے حروف ہیں تو یہ الفاظ ایسے ہیں جو بار بار تقرار کے ساتھ آئے اِنَّ اللَّهَ سَمِينَ بَسِينَ ٹھیک ہے تو ان الفاظ کے آپ جو معنی ہے اس کو یاد کر لیں پھر آپ کو پہچان ہو جائے گی کہ جس پر تنوین آتی ہے وہ فیل نہیں ہوتا جس پر علاماتِ اسم ہے یعنی اسم کی علامات ہیں ان علامات سے علاماتِ اسم کیا ہے کہ اس کے شروع میں علف لامہ ہے الحمدو علاماتِ اسم پھر علاماتِ اسم میں کیا ہے تنوین کہ آپ کوئی بھی جو ہے نا لفظ پڑھتے ہیں اس پر تنوین لکھی ہوئی زائدن زائدن تو زائدن جو تنوین ہے یہ بھی اسم ہے تو علاماتِ اسم سے اسم کا پتا چل جاتا ہے حروف کا پتا چل جاتا ہے اور باقی جو فیل ہے تین زمانے ہیں ماضی موجودہ اور حال مستقبل بہت آسان ہے آپ ان حروف کا مناہ یاد جب میں ترجمہ پڑھاتا تھا تو میں ابتدائی دنوں میں بچوں کو طلباء کو الفاظ ایسے جو حروف ہیں ان کا مانہ یاد کروا دیتا تھا علاج جہاں مر بھی آئے اس کا مانہ ہے تک طرف حتی یہاں تک فی میں با سات اس طرح مختلف الفاظ ہیں تو یہ بہت آسان ہے اور قرآنِ مجید کو آپ ان چیزوں کے ساتھ سمجھ لیں تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے لئے قرآنِ مجید سمجھنا آسان ہو جائے عربی زبان کے اندر جو دعائیں ہیں ان دعائوں کا مانہ جاننا چاہیے بعض دعائیں دعائیں نہیں ہوتی اور لوگ ان کو دعائیں سمجھ کر مانگنا شروع کر دیتے بعض اساتذہ جو ہیں وہ ذرا تھٹھے مزاق والے ہوتے ہیں وہ طالب علم کو کوئی پٹی سیدھی چیز یاد کروا دیتے بچہ جو ہے وہ عربی کے لفظ اونچی اونچی آواز سے پڑھتا ہے تو دوسرے استاد ہستے ہیں کہ بچوں کو کیا یاد کروا رہے ہیں یعنی اس طرح بھی ہو جاتا ہے تو مانا جو ہے وہ آنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہوں ایک آدمی جو ہے وہ مجھے کہنے لگا کے مثال کے طور پر یہ دعا ہے یا اللہ جب تک زندگی بہتر ہے ہمیں زندہ رکھ اللہ اگر تجھے پتا ہے کہ زندگی میرے لئے بہتر ہے تو مجھے بہتر رکھ تو اس بیچارے کو کیا یا اللہ انہاکا تعالیٰ مو انہا الموت خیرون لی فتوفہ تو انہوں پتا ہے موت ہی میرے لئے چنگی شہے ہیں میں انہوں مار ہی دے پھر میں نے جب اس کو اس کا معنی بتایا تو اس کو سمجھ آگئی کہ میں ادوری بات کہہ رہا ہوں اور اچھے طریقے سے نہیں کہہ رہا سوال ہے قربانے کے بارے میں دو بھائی اکٹھے مل کر ایک جانور خرید سکتے ہیں جب تک آپ ایک گھر رہیں ایک ہنڈیا پر رہیں اکٹھے رہتے ہیں تو آپ بھائی مل کر باپ بیٹا مل کر ایک جانور خرید سکتے ہیں جس کو بٹوارہ کہتے ہیں وکھرے ہونا کہندے نے کہ بھائی میں آنے وکھرا ہو گئے ہیں جب انسان اپنے والدین سے الگ ہو جاتا ہے وہاں رہتے ہوئے یا وہاں سے نکل مکانی کے ذریعہ تو ایسی صورت میں اس کو قربانی الگ کرنی چاہیے قربانی جو ہے اس کے لیے صاحبِ نصاب ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ زکاة دیں تو آپ قربانی کریں صاحبِ نصاب انسان نہ بھی ہو تو وہ قربانی کر سکتا ہے زکاة جو ہے نبی علیہ السلام کے دور میں بامن طولِ چاندی اور ساڑھے ساتھ طولِ سونا برابر قیمت پر تھا اب بامن طولِ چاندی آج کے دن کی مالیت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک لاکھ دس ہزار سے پندرہ ہزار روپے بامن طولِ چاندی کی قیمت ہے شریعت کے احکام نچلی سطح سے شروع ہوتے ہیں یعنی نیچے سے بچوں سے احکام شروع ہوتے ہیں اور پھر جو ہے مثال نماز دس سال کا ہے تو فرض ہو جائے گا روزہ بالی ہوگا تو فرض نماز کا بلوگو سے تعلق نہیں ہے اسی طرح صاحبِ نصاب ہوگا تو زکاة ہے اب صاحبِ نصاب ہے لیکن بچوں میں رہنے کے لیے نگرانی کے لیے کاروبار یا گھر کی کوئی بھی نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے باوجود کہ وہ لکھوں پتی ہو کروڑوں پتی ہو اللہ نے فرمایا مَنِسْتَتَعَيْلَيْهِ سَبِيلَ آپ کے پاس نگران ہونا چاہیے آپ کے کاروبار کا آپ کے گھر کا پھر آپ حاج کر سکتے ہیں اسی طرح زکاة کے لیے بامن طولِ چاندی نصاب ہے آپ نے جب بھی نصاب سمجھنا ہو تو آپ لکھیں کہ ایک طولہ چاندی کی قیمت آج گوگل پر آپ لکھ سکتے ہیں تو وہاں پہ پاکستانی انڈیکس آ جائے گا کہ آج چاندی کی جو قیمت ہے وہ دو ہزار روپے ہیں اٹھارہ سو روپے ہیں اس کو ضرب کریں باون سے تو وہ نصاب نکل آئے گا اگر ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے آپ کے پاس ایک سال پڑھا رہا ہے تو اس کے اوپر چالیسوں حصہ ٹو پوائنٹ فائیو ٹائی پرسنٹ زکاة ہے مشینیں دو طرح کی ہیں ایک مشین وہ ہے جس کی بیچنے پر ویلیو ہوتی ہے جس کی بیچنے پر کیا ہوتی ہے ویلیو یعنی آپ کے پاس مشین ہے انجیکشن مولڈنگ ہے آپ جب اس کو بیچنا چاہیں وہ آسانی سے بک جائے گی لاس نہیں ہوگا اس کی قیمت جو جتنی آپ چاہتے ہیں اس کے قریب قریب آپ کو من جائے گی کچھ مشینیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ اپنے کام کے لیے بناتے ہیں لیکن بیچنے پر ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہ سکریپ ہے ایسی مشینیں جو الات کے طور پر ہوتی ہیں کس کے طور پر اعلات کے طور پر ان پر کوئی زکاة نہیں ہے شریعت کے اندر اعلات پر اعلات وہ ڈیجٹل ہوں وہ قیمتی ہوں اعلات وہ لکھوں میں ہوں ان اعلات پر کسی قسم کی کوئی زکاة نہیں لیکن مثال میں اس کی دیتا ہوں آپ ایک مشین لاکر رکھ لیتے ہیں سیونگ ہے وہ آپ اور آپ اسے کام بھی نہیں لے رہے اسے کمائی بھی نہیں کر رہے تو ایسی صورت میں جو اس کی قیمت ہوگی اس پر آپ کو زکاة دینا پڑے بات سمجھ آگئی جی